اسلام علیکم آپ سب کو مہا کے کچن میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں جھڑ بڑھ بننے والا پیزا اتنی مہنگائی میں بچوں کے لئے پیزا بنوانا ہے اور وہ پیزا بھی تنا مہنگا ہے بزار میں چکن مہنگا ہے ہر چیز مہنگا ہے آج میں نے سوچا کیوں نہ ویجیٹیبل پیزا بنایا جائے جو بہت ہی آسان خور گھر کی ہی سمال میں آئیوی چیزوں سے ہم پیزا تیار کر سکتے ہیں آج یہ والی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک اپ میدہ لیا ہے اس کے اندر میں نے آدھی چائے والی چاملز بیکنگ پورڈر آدھی چائے والی چاملز بیکنگ سوڈا ایک چائے والی چاملز پیسیوی چینی چھٹکی دو چھٹکی میں نے نمک اور دو کھانے کی چاملز میں نے گھی اس میں ڈالا ہے ہاتھ کی مدد کے ساتھ میں نے اسے مکس کر لیا اگر آپ کے پاس بیکنگ پورڈر یا بیکنگ سوڈا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گھر میں جو کھانے والا میٹھا سوڈا ہوتا ہے اب وہ اس میں ایک چائے والی چاملز بیکنگ وہ ڈال دے کام وہ ہی کرے گا دونوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ہمارے پاس ایسٹ نہیں ہے تو ہم اس کے خمیر کیسے تیار کریں اس کی ڈو کیسے بنائیں اس کے لئے بھی ایزی سا حال ہے آپ دہیں لیں چار کھانے کے چاملز فریش دہیں ہو روم ٹمپریچر پھڑو فریش کا ٹھنڈا دے ہی نہیں ہونا چاہیے روم ٹمپریچر کا ہی نہیں ہو اب وہ اس میں ڈال کر اچھا سی ڈو تیار کر لیں چار سے پانچ چاملز اس میں پانی کے ڈالیں تھے اور یہ رکھیں میری کتنی اچھی ڈو بن کے تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے کپڑا رکھ کر کر کے اس کو کچن میں ہی رکھ دیا تھا اب ہمارے پاس چیز نہیں ہے تو چیز نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں اس کے لیے میں نے ایک اور حل نکالا ہے کیوں نہ وائٹ سوز تیار کی جائے وائٹ سوز تیار کرنے کے لیے یہ میں نے گھی لیا ہے مکھر نہیں ہے تو گھی لے لیں ٹھیک ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں گھی لیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں میدہ ڈال کر اس کو اچھا سا بھول لیا ہے ہلکی آنچ پر ہی بھولنا تیز آنچ پر ہی بھولنا کہ یہ میدہ جلنا جائے ٹھیک ہے ہلکی آج پہ بھونیں گے بہت اچھے طریقے سے یہ ہمارا میدہ پک جائے گا کک ہو جائے گا اچھی طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ایک کب دودھ ڈال لیں گے یہ ریکھیں ایک کب دودھ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے کہ اس کے اندر کوئی گھٹلیاں نہ رہے بلکل اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو جب تک ہم چمچ سے ہلاتے جائیں گے کہ یہ گھڑا ہو جائے اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ چکن پوڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو چکن کیوبز ڈال دیں ٹھیک ہے چکن کیوبز ڈال دیں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں چل جائے گا ایسے ساتھ میں میں نے ایک چٹکی نمک ڈال لیں کیونکہ چکن پوڈر میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں نے صرف ایک چٹکی نمک ڈال لیں یہ بلکل اچھا ساتھ یہ گھڑا ہو گیا اور اسے میں نے نکال کے سائٹ پر رکھ دیا اب پیزا کی وہ جو روٹی تیار کرنے کے لیے میں نے یہ گریل پلیٹ لیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے بیکنگ ٹری تو کوئی بات نہیں یہ میں نے ایک ٹریل لیا ہے یہ دیچکی کا ڈھکن ہے میں نے یہ لیا ہے اس کے اوپر میں نے اویل لگا دیا ہے گریز کر دیا ہے چاروں طرف اس کے کوئی بٹر ویپر نہیں لگایا کوئی کچھ نہیں لگایا یہ دیکھیں ہماری دو کتنی اچھی اور صوف تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم دو پیڑے میں ڈیوائٹ کر لیں گے کیونکہ چھوٹی ہے اس لئے ہم اس کو دو پیڑے میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اور اس کو میں نے ہاتھ کی ہی مدد کے ساتھ روٹی کی طرح پھیلا لیا یہ دیکھیں کتنی اچھی ہے ہماری ہاتھ کی مدد کے ساتھ ہی میں نے روٹی کو کتنا اچھا سا یہ پھیلا لیا ہے یہ دیکھیں بالکل اچھی سی روٹی بنکہ ہماری تیار ہو گئی ہے پتل، یہ رکھیں اتنی مٹی رکھنی ہے زیرا مٹی نیلی اے پستی نہیں بڑھنی Magata جائیت شبا میں اگرت مصر گھی جب کہ روٹی کو اس کے اوپر مکس اور ہاتھ کی مدد سے ہی میں نے اس کے کنارے سازلو part اچھا بڑی آپ کی مدد سے اس کے سارے کنارے سکلBL گھلت بڑی Burch اس کے صافے کے سمигр کنارے جیزوا کنارے جو بڑی پیزےmit جو اوپر کنارے ہوتے ہیں ویسے بن گئے اب میں نے فوک کی مدد سے اس کے اندر سراغ کر دینے ہیں ٹھیک ہے اب فوک کی مدد کے ساتھ اس کے اندر ساری جگہ پر سراغ کر دیں گے اس طرح یہ سارے سراغ کر دی ہیں اب ہمارے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں پیزا سوس تیار کرنے کے لیے آپ کیچپ لیں کیچپ ہے آپ کے پاس کیچپ لیں اس کے اندر دو سے تین جویں لسن کے کرش کر کے ڈال دیں کٹیوی ملچ ڈال دیں اگر آپ کے پاس چلی سوس پڑا چلی سوس ڈال دیں یہ لیجئے ہماری مزے دار پیزا سوس بن کر تیار ہے یہ دیکھیں میں نے تیار کر لی تھی یہ اس کے اوپر ہم اس کی بیس کے اوپر یہ لگا دیں گے یقین کر اتنا مزے کا پیزا بن کر تیار ہوا تھا بہت دیر ٹیسٹی بنا تھا بچے خوش ہو گئے تھے اتنی مگائی ہے بچوں کے لیے کہاں سے اتنے پیزی لے کر آتے رہیں بزار سے اتنا مینگا میں نے سوچا کیوں نہ ہم میں گھر پر ہی بنا کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی ایزی اور آسان چیزوں سے گھر میں کیسے بچوں کو خوش کیا جائے اور پیزا بنا کر بچوں کو خوش کیا جائے اب میں نے وہ جو سوس دیار کی ہوئی تھی وائٹ وہ اس کے اوپر لگا دی یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر وائٹ سوس لگا دی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ تھوڑی سی سکت ہوگی تھی آپ بلکہ ہلکی سی لیکوڈ فارم میں رکھیں گے نا یہ بہت اچھی بن جائے گی مگر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا بہت ہی اچھا آیا تھا اس نے کک ہونے کے بعد یہ پکنے کے بعد یہ بلکل چیز کا کام کر رہا تھا بہت ہی اچھا بن جائے تھا اس کا ویزلڈ بہت اچھا آیا تھا آپ یقین کریں آپ یہ سب بنا کر دیکھیں گے آپ خود کہیں گے کہ یہ واقعی ہے اور مجھے کومن باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ پیزا کیسے لگا اگر آپ کو یہ میری آج کی رسی پی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے یہ ویجیٹیبل جو میری پاس پڑے بھی تھی شملہ مرش تھی ٹوماتر تھے اور ساتھ میں تھوڑی سی پیاس تھی یہ میں نے اس کے اوپر لگا دی ساتھ میں چھٹکی میں نے کیونکہ بچوں نہیں کھانا تھا سیف میں نے چھٹکی ہی اس کے اوپر کوٹی بھی مرش کا ڈالا ہے ساتھ میں چھٹکی ہی میں نے اوریگینلو ڈال دیا کالی مرش میں نے نہیں ڈالی اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں نے کر کے اب میں نے دیشکی میں نمغ ٹال کر اسے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا پریشر کو کہ جس کے اندر ہم نے یہ بیک کرنا ہے پیزا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دس منٹوں کے بعد میں نے اس کے اندر یہ پیزے کی ٹری رکھ دیا ہے اور پورے بیس منٹ میں نے اس کو ایسے ہی رہنے لیا ہے بلکل کھول کے لیے دیکھا بیس منٹ میں ہمارا یہ اتنا اچھا پیزا بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے لوک کی طرح اچھا ہے اوپر سے بھی سکھ گیا اچھی طرح نیچے سے بھی اس کی اتنی اچھی سکھا ہوتا اور یہ جو سٹے والا ہے اس نے کام خراب کر رہا ہے اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے اتیاز سے نکال لیں گے جو بہت کرم تھا میرے ہاتھ تھوڑا سا جل گیا تھا میں نے اسے پھر نکالا پلیٹ میں اور اسے چھوڑی کی مدد کے ساتھ میں نے اسے کٹ کر لیا اتنا سوفٹ بنا تھا بہتی سوفٹ بناتا ہے کہ بیس نہ کوئی ہار تھی بلکو اچھی طرح پک چکی تھی بہتی ٹیسٹی بنا تھا اگر میری آپ کو یہ والی ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا آپ کو یقین کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا بہتی پیارا پیزا بنا تھا اب یہ والا پیزا ٹرائے ضرور کیجئے گا اب یہ جو سٹے والا ہے اسے میں سٹا لے کی کھا لو اوکے اللہ حافظ